اسلام علیکم نائم کلاس ہم پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں ہم نے ہماری دس حدیثیں تقریباً مکمل ہو گئی ہیں کل ہم نے حدیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھی تھی آرز کے محصر سوال میں تشریح حدیث ہماری کی اخلاق کے متعلق یعنی کہ ایمان کس کا مکمل ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں تو اس میں ہم نے یہ بتا رہے ہیں کہ اخلاق کی قسمیں کتنی ہیں اخلاق کی دو قسمیں ہیں اخلاقِ حسنہ اور اخلاقِ رزیلہ حسنہ کمین ہوتا ہے اچھے اخلاق اور رزیلہ کمین ہوتا ہے اخلاق کیا ہے یہ بھی آپ سے سوال آسکتا ہے آپ کو پوچھا جا سکتا ہے اخلاقِ حسنہ یا اخلاقِ فازلہ کسی کہتے ہیں اخلاقِ حسنہ یا اخلاقِ فازلہ مسلمان کے عالی اور صاف اور روییوں کو کہا جاتا ہے جو مخلوق کے خدا کے لیے مفید اور اسلام کے دع�الیمات کے مطابق ہیں پھر ہے اخلاقِ رزیلہ کیا ہے؟ اخلاقِ رزیلہ ان گھٹیا اور صحاب اور رویوں کو کہا جاتا ہے جو مخلوق کے قدا کے لئے مزر مزرمین ہوتا ہے نقصان دے ضرر پہنچانے والے اور اسلامی شریعت کے حصولوں کے برقس ہوں سوال نمبر دو ہے اخلاقِ حسنہ کے بارے میں ارشادِ الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ارشادِ الہی اخلاقِ اسلام کے بارے میں اسلام نے اخلاقِ حسنہ کو بڑی اہمیت اور فضیلت دی ہے ارشادِ الہی ہے اور لوگوں سے اچھی بات کہو یعنی کہ اچھے طریقے سے بات کرو تمہارے لئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی بہترین نمبر دو ہے سوال نمبر تین ہے حضرت فرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاقِ حسنہ کے فضیلت کے بارے میں کیا ارشاد ہمائیا جواب اس کا اخلاقِ حسنہ کے بارے میں چار احادیث ہیں احادیث کے ذریعے آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے مجھے تو محض اعلیٰ اخلاق کی تکمیت کیلئی بھیٹا گیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سب سے اچھا مو ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں پھر آپ نے فرمایا مومن کے مزان مزان کیا ہے ترازو جس میں ہمارے عمل دولے جائے گے قیامت والدین وہ ہے مزان مزان عمل عمل دولنے کے لئے مزان ترازو مومن کے مزان عمل میں قیامت کے دن جو سب سے زیادہ بزرچید ہوگی وہ اس کے اخلاقِ حسنہ ہونے پھر فرمایا ہنے کی حسن خلق کا نام ہے آپ کو اس میں سے یہ بھی آسکتا ہے کہ کوئی شو دوہ حریص لکھیں ایک بھی دکھنے کے لئے آسکتی تو اس لئے آپ کو یہ یاد ساری کرنے پھنے گی پھر ہے سوال نمبر چال اسلامی عبادات ہمیں کس طرح اخلاقِ حسنہ کا درس دیتی ہیں یعنی کہ اگر ہم اسلامی عبادات ساری کرتے ہیں تو اسے ہمیں کیا ملتا ہے اس میں دیکھئے نماز ہے نماز ہی کوئی نہیں تھی نماز بے ہی ہے اور برائی سے روکتی ہے اگر نماز برائی اور بے ہی ہے اسے نہ روکے تو وہ نماز ہی نہیں ہے یعنی کہ اگر ایک انسان پانچ وقت کی نماز بھی پڑتا ہے اس کے باپید بھی وہ غلط ہرپنے غلط کام پڑتا ہے تو وہ اس کی نماز نہیں ہے تو وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ میری نماز مجھے خود فائدہ دے گی اس کو ایسی نمازیں کسی خود فائدہ نہیں دی نماز مسلمانوں کو اقوات و محبت اتحاد و اتفاق عصار و قربانی آجی و انتساری احساس نمیداری اور فرض شناسی اور مساوار کا درس دیتی ہے بروزہ مسلمان کے اندر حمدردی شفقت خدا ترسی زبط نفس سارے چھتی کے سی آنکھیں